تقریباً بتیس ہزار سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں یہ دوزار چودہ سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جی مدارس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے ریجسٹر کرنا ہے ایک کریکل کر رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں یا نہیں سنتے آ رہے ہیں بتائیں اس میں سے ابھی تک جو ریجسٹر ہیں وہ تقریباً سولہ ہزار سے زیادہ ہیں that means کہ پچاس فیصد کے لف بھگ مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں کون چلا رہا ہے کون پڑھ رہا ہے کیا یہ فوج نہیں کرنا ہے آپ بتائیں تو فوج تو کلیر بھی کر رہی ہے اس کو کر چکی ہے hold کرتی ہے اس کے بعد تو صوبائی حکومتوں کا انتظامی کام ہے ادھر build کریں اور transfer کریں ہم تو کئی جگہوں کو کئی بار clear کر کے ان کے والے کر چکے ہیں if you don't build those and if you don't transfer it to the people تو وہاں پہ دہشتگرد دوبارہ آ جائیں گے تو اگر جو باقی elements ہیں جو باقی ریاست کے اناثر ہیں جو ان باقی ادارے ہیں اگر وہ build اور transfer کا کام اور جو کام ادھر نہیں کریں گے تو آپ clear اور hold کے ایک vicious cycle میں پڑ جائیں گے کہ بس فوج clear کرے hold کرے clear کرے hold کرے clear کرے hold کرے and if the army keeps on doing that تو وہاں کے عوام کو فوج کے خلاف بھڑکانا اور اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا مزید آسان ہو جائے گا کیونکہ آپ اپنا کام تو کر نہیں رہے build کرنے کا transfer کرنے کا اور توجہ اس طرف نہیں جائے گی جو اپنے کام کریں گے اور وہ بھیانیاں بنایا جاتا ہے فوج علاقہ clear کرائی تھی پرہ صوبائی حکومتوں پنجو کم نتیوں کن ملک میں بٹری ہزار مدرسہ آہن پررگو سورہ ہزار مدرسہ ریجسٹرڈ آہن پنجہ سیکڑوں مدرسہ ریجسٹرڈ آہن حبر نہ ہے تو ہوئے مدرسہ کیر حلائے رہوا ہے چھائیو کم بے فوج جوا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنانٹ جنرل احمد شریف چودری جو پریس کانفرنس دوران سوال پاک پورٹ جیتا ہے جمان چاہتا ہے فارنسان جون چھو ملکن سانسرہ دو ملنٹیوں بین ملکن میں مجھنے لائے مانو ویزا آئیں پاسپورٹ بٹھن تا پر پاکستان میں رگو زکر تے مانو داخل تین تا پاکستان کے سوفٹ سریٹ بنائیں جی کوشش کی پی بنی ریاست ہے حکومت ون ڈاکیمنٹ رجیم قائم کئی تے چمن میں دھرنوں ہیں ہوئے ہو مظاہرین مطالبوں کے اعتمارشیات سمگل کرنجے جازت دنی میں یہ نماز ثابت تھے تو توپریشن آزمیس تحقام چھو ضروریہ ہے